کہ ہر نماز کے وقت یا ہر ادان کے وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا اسلام کہ اسلام بندوں سے آسانی چاہتا ہے یعنی بندوں کے اوپر آسانی اسلام پسند کرتا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا اب اگر اسلام مسواق کو واجب کر دیتا تو بہت سارے لوگ بچائرے وہ برط نہیں پاتے اس چیز کو مشکل میں پڑ جاتے مشکل میں پڑ جاتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا تو مسواق کرنا یہ یہ مسنون ہے کب پانچ اوقات کی رہنمائی بھی کر دی گئی ہے اور وقت متعین نہیں کیا گیا کہ کب کب کرنا چاہیے کہا گیا کہ انہیں مجبور کر دیا جاتا یا انہیں حکم دیا جاتا کہ پانچ وقت میں لیکن انہیں آزادی دے دی گئی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پورے دن کا معمول یعنی اپنی دات کو اپنے دبان کو ساف کرنا یہ ہر مومن کے لئے ہمیشہ مطلوب ہے کیوں دات نہ ساف کرنے کی وجہ سے موہ سے بو آتی ہے اس موہ سے بو آنے کی وجہ سے ایک مسلمان بھائی کو یا دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس ضرر سے بچا جا سکتا تھا اور بچا جاتا ہے اس وجہ سے اسلام نے حکم دیا کہ آدمی بھی سواق کرے تاکہ اس کا موہ ساف رہے اس کے موہ سے کوئی بدبو نہ آئے اور اس کا مسلمان بھائی یا کوئی انسان اسے تکلیف محسوس نہ کریں ایک تو یہ فائدہ اس کے ساتھ رہا ہمارے یہاں جیسے رائج ہے کہ صبح کے وقت ہی صرف انسان مسواق کرتا ہے لیکن آج وہ ڈاکٹروں سے پوچھئے وہ سمجھتے ہیں دانت کا ڈاکٹر کہے گا ہمیشہ کہ کم سے کم تین بار مسواق کرنا ہی چاہیے اور تین وقت میں انسان اپنے کھانے کھاتا ہے اور آج تو عالم یہ ہے کہ انسان دن رات کھانے میں لگا رہتا ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ وہ کھاتا ہی رہتا تو اس کے لئے تو اور ضروری ہوگا کہ ہمہ وقت وہ مسواق کرتا رہے عربوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں اس چیز کا رواج ہے چلن ہے اور لوگ اپنے جیب کے اندر مسواق رکھے رہتے ہیں ہمارے یہاں آج برش کا رواج ہے لوگ برش کرتے ہیں اس لئے برش لے کر چل نہیں سکتے اس کے لئے پانی کی ضرورت ہے کہاں کریں گے پانی سے کہاں تھوکیں گے یہ مسئلہ آتا لیکن مسواق ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی جیب میں رکھا رہا انسان نے مسواق کیا نیم کا ہے پیلو کا ہے یا ببول کے درخت کا ہے اس نے کیا اور اس کا لعاب اگر اس نے پی بھی لیا تو وہ طبی نقطیں نظر تھے بھی اس کے صحت کے لئے بھی فائدہ مند ہے جراسیم کو جو ہے مارتا ہے تو یہ اس کے فوائد ہیں اب کوئی آدمی بار بار مسواق کرتا ہے تو اسے اتنا ہی زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے جس قدر وہ مسواق کرتا رہے گا جزاک اللہ خیر شیخ